بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to everyone کیسے ہیں آپ سب لوگ جی تو میں بنا رہی ہوں آج حلیم اس کو عبدالیم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں کافی سری دالیں یوز ہوتی ہیں اس میں میں دو قسم کی مصر ڈال رہی ہوں پیلی والی دال ہے گرین والی ہے پنک والی ہے اور اس میں جی اہم ہرپ جو یوز کریں گے وہ ہے نمک میرچ کڑی پتہ سینیمن سٹیک اور اس میں الائچی ہے سونف ہے بلیک سیڈز ہے اور ون سٹار ہے اور دو قسم کی سوکھی میرچے ہیں اور یہ جی ہے حلیم مسالہ اکی جی لیٹس سٹارٹ یہ ہو گیا لیم میں اس میں یوز کروں گی میں نے ابھی ایک پیکٹ نکالا ہے لیکن میری دالیں زیادہ ہیں تو میں دو پیکٹ یوز کروں گی چی تو ہم نے ساری دالیں ایک ساتھ کسی بڑے سے پاول میں ڈال کر اس میں پانی ڈال کر اس کو بھگو کر رکھ دینا ہے فور ہاف این آور اور ون آور کے لیے یہ دالیں تھوڑی پھول جائے اتر ہم بنا لیتے ہیں پیاز براؤن کر لیتے ہیں فور ہلیم کورما ادھر میں نے پانی رکھا ہوا ہے بڑے سارے پتیلے میں فور دالوں کے لیے پانی اب ابل گیا ہے تو اب ہم اس میں اپنی دالیں دھوکے اچھی طرح سے ان کو سٹین کر کے جو ہیں وہ ڈال دیں گے اور اس کو میں دو تین گھنٹے کے لیے اب دالوں کو بھول جاؤں گی یہ ہلکی آنچ پر پکتی رہنگی ادھر جی اب ہم لیم کا بنا لیتے ہیں کورما یہ میں نے دو پیکٹ لے لیے ہیں یہ لیم ہوگا مور دن ون کےجی یہ سارا میں نے مسالہ اس میں ڈال لیا ہے زیرہ بھی میں نے ڈالا ہے اور ثابت کالی مرچیں بھی میں نے دوبارہ سے ڈال لیا ہے وہ شاید میں نے آپ کو نہیں لکھائی اور میں نے سینیمن سٹک میکال لیا وہ میں دھوکے اس میں ڈالوں گی جی تو اب ہم نے اس میں آئل ڈال کر اس کو اچھی طرح سے ڈھک کر رکھتے ہیں یہاں سے میرا بھاپ باہر آ رہی تھی تو میں نے آٹھا لگا دیا جی تو اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں دہی بھی ایکچلی میں کوکر نہیں یوز کرتی ہوں اسی لیے میں جو ہوں وہ اس طرح کی کام کرتی ہوں اگر آپ کوکر یوز کریں گے تو کوئیک ہو جائے گا ہاں جی تو ہمارا جو لیم ہے اب آلموسٹ گل چکا ہے پورا نہیں گلا لیکن تھوڑا سا گل گیا میں نے کوئی گھنٹے کو بعد یہ نکال کھولا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے جو پیاز ہم نے براؤن کی ہیں وہ ڈال دیں گے ادھر ڈالے میں چیک کر رہی ہوں ڈالیں جو ہیں وہ تھوڑی سی گل گئی ہیں تو میں نے جو ہے تھوڑی تو نہیں گلی تھوڑی زیادہ ہی گل گئی ہیں تو میں نے انہیں مدناہ سٹارٹ کر دیا ہے اپنے مدانے سے وچھ اس مینول مدانہ اور جی تو میں نے دالوں کا جو ایکسٹرا تھوڑا پانی تھا وہ میں نے لیم میں ڈال گیا اب اس میں دوبارہ ڈھکتے گلنے کے لئے رکھتا ہوں گی ہاں جی اب میں یہ میشر یوز کر رہی ہوں جس فور فیو سیکنڈ کے لئے ہم میشر بلکل نہیں یوز کریں گے بہت مطلب کم یوز کریں گے تاکہ وہ دالیں بلکل نہ ہو جائیں ہاں جی ادھر ہمارا لیم جو ہے وہ گل گیا ہوا ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ لیدہ نکال کے ٹھنڈا کر لیں گے اور جو شوربہ بچا ہوگا وہ ہم واپس اپنے حلیم میں ڈال دیں گے اب میں اس کو جی مینویل اپنے اس سے جو ہے وہ میش کر رہی ہوں اس میں سے ہڈیاں اور سارے مثالیں میں نکال لوں گی اس میں میں میشر نہیں یوز کروں گی کیونکہ ہم نے ریشے بنانے اور جو حلیم ہے وہ ریشوں والے یہ اچھا لگتا ہے اور ساری ہڈیاں شڑیاں سارا کچھ نکال کے یہ گرم بہت تھا تو اس لیے میں یوز کر رہی ہوں ویسے تو ہاتھی یوز کرنا چاہیے ہنجی تو اب اس کو افتاری کا تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا تو اسی لیے میں جو ہوں وہ فٹا فٹ جو ہے میں اس کے ریشے الگ کر کے جو ہے حلیم میں واپس ڈال دوں گی ادھر میں نے اور نمک میرچ اور زیرہ جو ہے اور کالی میرچیں ساری زیرہ نہیں کالی میرچیں اور ثابت کٹی میرچیں اور میں نے اس میں جو ہے وہ ڈال دیا ہوئے اور اب میں یہ ریشوں والا جو لیم ہے وہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے اور مدھیں گے اچھی طرح سے آپ نے جو ہے اس کو میش کرنا ہے کہ اس کا بڑا یہ تھک سا اور یمی سا بن جائے ادھر جی میں آپ کو ایک قدر ٹپ دے دوں میرا جو پدینہ ہمیشہ خراب ہو جاتا ہے اس طرف میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے اس کو لٹکا دیا ہے اور اب یہ سوکھے گا تو میں اس کے پتے الگ کر کے جو ہے وہ فریج میں رکھ لوں گی اور پھر میں ڈرنک میں بھی یوز کر سکتی ہوں اور میں ویسے بھی خوشبو دینے کے لئے کسی بھی جو اس میں یوز کر سکتی ہوں آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں بڑی اچھی ٹپ ہے اگر اچھی لگے تو کر لیجئے گا نہ لگے سمنا کیجئے گا اپنی مزی ہے اچھا جی ادھر جو ہمارا حلیم ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تھک سا بن گئے اب ہم اس نے تڑکا لگانا ہے اور جو ہے وہ کھانے میں بڑا یمی لگے یہ جی بڑی طاقت والا آپ کو پتہ ہے اتنی ساری دالیں اور لیم اور یہ بڑی ماشاءاللہ طاقت والی چیز بن گئی ہے آپ جو ہو یہ سہری میں پراتھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں افتاری میں کھا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے ادھر ہم تڑکا لگا لیتے ہیں بڑا دیسی سا تڑکا رسی مریمائیں لگاتی ہیں پیاز میں اس میں ڈالوں گی اور میں اس میں جو ہے وہ ثابت سکھی میرچیں ڈالوں گی اور میں اس میں ایک اور چیز ڈالوں گی which is تل تل سے جی ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے میں ویسے تھوڑا نمک بھی اور ڈال رہی ہوں کیونکہ ماشاءاللہ میں حلیم کافی زیادہ ہے بعد میں بھی آپ نمک ڈال سکتے ہیں تل سے جو ہے بڑا خوبصورت جو ہے وہ حلیم لگتا ہے اور ٹیسٹ بڑا مزے کے کرنچی سا ٹیسٹ آتا ہے جی تو آپ نے دیکھو گا آل تھوڑا زیادہ کیونکہ ماشاءاللہ سے میری حلیم جو ہے وہ زیادہ ہے میں نے کافی بڑا مجھولا جو ہے وہ بھر کے بنایا ہے سو اس لیے you can see بڑی اچھی خوشپویں ماشاءاللہ سے اڑ رہی ہیں بڑی میند کے بعد یہ حلیم بنتا ہے لیکن یہ ہے کہ زیادہ قوانٹیٹی میں بنائے تو کافی سارا ٹائم چل جاتا ہے لیکن رمضان شریف میں آپ زیادہ چیز بنائیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں دیکھیں کھانا شیئر کرنے سے جو ہے کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور نواز سے ہے کمی نہیں آتی ہے اس لیے زیادہ بنائیں اور اپنے جو پیاروں میں ہیں مل جل کے کھائیں سب ہاں جی ہماری حلیم ریڈی ہو گئی اب اس کو ہم گانش کر لیں گے with ginger mint and green jelly اگر آپ کو بڑی ریسپی اچھی لگے تو مجھے دھیر ساری دعائیں دیں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دھیر اور دھیر خوشیاں دے اور سب کی دلی خواہشیں پوری کریں اور اور اللہ پاک اس بیماری کو جڑ سے اکھار دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس عذاب کو اٹھا لے یہ جو بیماری کی صورت میں ہم سب پہ آیا ہے تاکہ عید پہ ہم سب جو ہیں اپنے ریالیٹیز کے ساتھ مل جل کے جو ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ عید منائیں میری طرف سے خدا حافظ موسیقی